اسلام علیکم دوستو دوستو سندھ ایک ایسا صبح ہے کہ جس میں آپ کو دنیا کی ہر چیز نہیں ملے گی صرف اور صرف وہاں پہ آپ کو بھٹو زندہ ملے گا اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ کو سندھ میں نہیں ملنے والی آپ تھر چلے جائیں جہاں بھی چلے جائیں سندھ کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں پہ آپ کو بھٹو زندہ نہ ملے آپ کو وہاں پہ بھوک ملے گی بھٹو زندہ ملے گا اس کے علاوہ ایسی کوئی چیز نہیں ملنے والی ایسا ہی کچھ واقعہ بدین میں پیش آیا بدین میں سندھ حکومت نے ماشاءاللہ اتنا شاندار قسم کا پول بنایا نیر کے اوپر کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے ہیں وہاں پہ بچے روز اس پول کو کراس کرتے ہیں کہنا تو نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ معاف کرے پچپن میں ہی بچوں نے پول سرات کراس کر لیا ہے بچوں نے بڑھوں نے سب نے پول سرات کراس کر رہے ہیں وہ ڈلی کی بنیاد پر ایسی حکومت آپ کو کہیں بھی نہیں ملنے والی اور ماشاءاللہ سے یہ حکومت ایسی ہے جن کی اپنی ایک سائنس ہے کہ جہاں پر بارش آتی ہے وہاں پر پانی آتا ہے اور جب بارش زیادہ آتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے یہ والی سائنس والی حکومت ہے اور بھٹو زندہ والی حکومت ہے دوستو وہاں پہ آپ کو بھٹو زندہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملنے والا تو وہاں پہ ایک ایسا ادارہ جس کو یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے بہت گالیاں دیتے ہیں بہت برا سمجھتے ہیں اور ہمیشہ سے جس ادارہ نے پاکستان کو سپورٹ کیا ہے ہمیشہ سے پاکستان کا فائدہ چاہا ہے اور پاکستان کی حدمت کی ہے پاکستان آرمی پاکستان آرمی نے ہی وہاں پر کنٹرول سنبھالا اور وہاں پر پھول بنانے کا کام شروع کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت جلدی یہ پھول تعمیر کر لیں گے لیکن حکومت کو شرم نہیں آئی متعدد واقعات آپ کو ملیں گے سندھ میں جہاں پر آپ کو صرف پھٹو زندہ ملے گا اس کے علاوہ کوئی واقعہ جو ہے آپ کو ایسا کوئی انسیڈنٹ نہیں جو سندھ میں نہ ہوا ہو بچے بھی بھوک سے مڑے ہیں روزانہ کے بنیاد پر ریپ کیسیز یہ سب کیسیز بھوک سب کچھ وہاں پہ ہے لیکن پھٹو بھی زندہ ہے دوستو اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور پاکستان پپلز پارٹی کے شرط سے پاکستان کو محفوظ رکھے تاکہ پاکستان مزید ترقی کر سکے سندھ جیسی حالت نہ ہو جائیں تو دوستو پاکستان آرمی کو مسلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ایک پھول بنا کر بہت ہی اچھا پاکستان کے لئے کام کیا ہے اور پاکستان کے لئے ہمیشہ انہوں نے اچھا کام ہی کیا ہے اور مزید یہ پھول بنا کر یہ کام بہخوبی سر انجام دیں گے اور پاکستان کی خوب خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ سندھ حکومت کو ہدایت نصیب فرمائے آمین آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی پر اختنام پذیر کرتے ہیں اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا شاید یہ اصفلی زرداری تو جیل میں ہے بلاول بھٹو کے پاس ہی پہنچ جائے یا مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہی پہنچ جائے اللہ تعالیٰ ہمارا حمی و ناصیر